بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ناظرین آپ کو پہلے بھی کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں کہ پاکستان نے جب سے امریکہ کو اپنی اڈے اور ڈرون حملے کے رفیوز کیا ہے ان کی بکلاہت کا ثبوت دن با دن بڑھتا جا رہا ہے اب پہلے انہیں اسرائیل کو سپورٹ کی امریکہ نے اور فلسطین پر جہاریت کی جنگی جرائم کیے اس پر پاکستان اور ترکی کی وجہ سے اس کو ناکامی ہوئی پھر افغانستان میں ایک طویل ناکامی کے بعد اس خطے میں اپنی دہشت رکھنے کے لیے ڈے مانگے تو وزیر ادب امران ہاں اور آرمی چیف نے واضح کر دی اب پاکستان کے کچھ دنستہ اور گز دنستہ لوگوں سے پاکستان کے اداروں پر حملہ کرنے کے جو پلاننگ کر رہے تھے اس کا بھی سراخ لگ گیا اور کہا جا رہا ہے کہ پاکستان میں کچھ دنوں سے ہونے والی گفتگو کے تانے بانے راہ اور سی اے اے کے ساتھ مل رہے ہیں جس کا سراخ لگا لیا گیا جس کے بعد بڑا اپریشن متوقع ہے دوسری طرف ناظرین وزیر ادب امران ہاں کی حکومت کو گھر بھیجنے والی پی ڈی ایم حکت و ناکامی کا شکار ہوئی ہوئی آج بلاول بٹو جو ان کے ساتھ بہت زیادہ مریم نواز صاحبہ کے ساتھ اچھے تعلقات ہو گئے تھے سیاسی بلاول مریم نواز صاحبہ مریم نواز کی محترم بے ندیر بٹو کی برسی پر لارکانہ بھی گئی آج کل بلاول بٹو مریم نواز صاحبہ کو تنز کر رہے ہیں کہ ہماری میز بانی کرنے والوں نے کو مسلم لیگ نون ہی حملہ آور ہو گئی ہے یہ سیاست بھی کیا چیز ہے یہ اقتدار بھی کیا چیز ہے باپ کو بیٹے سے بہن کو بھائی سے بھائی کو بھائی سے دوست کو دوست سے جدا کر دیتی ہے ناظرین شاید اور دوسری طرف نون لیگ کے حالات بگڑتے ہوئے مریم نواز صاحبہ کے بارے میں کچھ لوگ کہہ رہے ہیں مسلم لیگ نون کی سینئر کے عدد سے کہ خزاروں خواہش ایسی کے خرحائش پہ دم نکلے بڑے نکلے میرے ارماں پھر بھی کم نکلے ناظرین کیا موقع آگیا ہے آپ کو بتایا تھا کہ پاکستان کی اور وزیر ادم عمران ہاں کی جارہنا اور دلیرانہ پالیسی پر جو فلسطین کا ایشو ہوا اور بھارت کا ایشو ہوا بہت صحیح غیر ملکی طاقتوں نے چاہا کہ پاکستان پسے پڑھا رہے اور ماضی میں جیسے ایک فون پہ اپنی پالیسییں چینج کر دیتا ہے اس دفعہ شف اور چٹے انکار کے بعد اور پاکستان نے آرمی شریف کی ساتھ مشاورت کے بعد کہا پاکستان فلسطین کے لیے آخری خد تک جائے گا اور آج غیر ملکی خبر اس آجنسی کو پاپ بھی انٹرویو دیتے ہوئے عمران ہاں نے کہا کہ بھارت بھول جائے پاکستان سے دوستی تصور سے بھی نکال دے اس بات کو انہوں نے کہا کہ جب تک مقبوضہ کشمیر میں بھارت اپنے مظالم بند نہیں کرے گا اس وقت تک بھارت سے دوستی مشکل نہیں ناممکن ہے ناظرین کچھ لوگ طاقتور حلقے یہ چاہ رہے تھے کہ افغانستان میں امریکہ نے اربو ڈالل را کے شکست فاش ہوئی وہاں آج سے بیس سال پہلے سے زیادہ مضبوط طالبان افغانستان میں آج ہو گئے ہیں امریکہ نے لا تدات اپنا نقصان کیا کربو ڈالر کا جانی نقصانیں بھی کی بھاگ کرچوہوں کی طرح چھپتے بھی رہے طالبان پہاڑوں کی اور پتھروں کی اور ان پر حملہ آور ہوتے رہے بلاہر امریکہ کو ڈر کے واپس گھر جانا پڑا اور انہوں نے اپنی فوجوں کا انخلاص شروع کر دیا جس پر اس سے پہلے روس بھی نقاہم ہوا اس پر امریکہ نے چال چلی اور تاثر دینا یہ شروع کر دیا کہ پاکستان نے اور افغان بارڈر پر پاکستان نے اپنے ڈے ائر بیس ہمیں دے دیئے ہیں اور ڈرون حملے کی بھی جازت دے دیئے ہیں کہ تاکہ پاکستان اور چین کے طلقت خراب ہو سکیں جس پر آرمی چیف اور وزیر عظم نے وہاں شگاہ پہ انکار کر دیا اور کہا پاکستان اور چین کی دوست تھی کوہ ہمالیہ سے بلند ہے اور رشیہ پاکستان کے قریب آ رہا ہے اڈے دینا تو درکنار اگر پاکستان کی سرزمین کی طرف امریکہ نے دیکھا بھی تو وہ دیکھنے کے قابل نہیں رہے گا ناظرین افغانستان میں بیس سال امریکہ نے جدید ترین اصلے سے طالبان پر حملے کیے وہ وہ مزائل راکڈ لانچ استعمال کیے جو سوچ بھی نہیں سکتا لیکن ناکامی اس کا مقدر رہی اور بلاہر لوٹ کے بدو گھر کو گئے اور امریکہ نے واپس جانا شروع کر دیا اس دوران طالبان نے کہا کہا کہ صفاف الیکشن کرا کے افغانستان کے لوگوں کو منتحب حکومت ان کے حوالے کی جائے کوئی ڈمی حکومت اشرف گنی قبول نہیں کیا جائے گا اس دوران جب امریکہ نے بھی نکار کیا تو پاکستان نے ایربیس دنے سے نکار کیا تو امریکہ بکھلا گیا اور پاکستان کے کچھ لوگوں کو پاکستان کے خلاف استعمال کرنے لگا جس کی نقامیاں آج وزیر ادم پاکستان نے واضح کر دیا کہ پاکستان سے اڈے لینے کا تصور بھی امریکہ نہ کرے نہ سوچے نہ سوچ سمجھے نہ ہوگا نہ ہو سکتا ہے دوسری طرف ناظرین آج بڑی دلچسپ صورتحال ہوئی بناور بٹو پریس کا نفس کرتے ہوئے جن کے بارے میں کہتے تھا مودی کا جو یار ہے گدار ہے نواز شریف کو ٹانڈ کرتا تھا جو شباز شریف کہتا تھا میں اسفلی زرزر کو گلے میں پٹہ ڈال کے کسیٹوں کو آج مریم نواز کوئی بجائے فیور میں بلاور بٹو بولنے کی بجائے شباز شریف کی حمایت میں گفتگو کرتے رہے بدلتا ہے آسماء رنگ کیسے کیسے آج بلاور بٹو نے آپوزشن کو یعنی مسلم لیگ نون کو زیادہ تر آڑے ہاتھوں لیا اور تند و تیز حملے کیے انہوں نے یہ آج الزام لگایا عمران ہاں اور بزدار کی حکومت کو چہہ پانچ سال پورا کرانے میں پیپل مسلم لیگ نون شاملہ ہے مریم نواز شاملہ ہے کیونکہ ان کے والد کو این نارو ملا اور وہ نوازشریف سپریم کورٹ سے سزا جاکتہ ہونے کے باوجود پاکستان سے بھاگ گئے انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کی سہولتکار مسلم لیگ نون ہے انہوں نے اس لیے الزام لگایا کہ جب ہم نے لانگ مارچ اور دھنے کا کہا تو مسلم لیگ نون نے اس کو اسطیفوں سے مشروط کر دیا اور مشروط پیپل پارٹی پہلے دنوں سے ہی اسطیفوں سے انکار کر رہی تھی اور دھنے کی سیاست سے انکار کر رہی تھی لانگ مارچ کا کہہ رہی تھی لہذا یہ بیچ میں ان کے ساتھ ملے ہوئے تھے اس موقع پر انہوں نے اور بھی زہر اگلا انہوں نے کہا لا جاتی عمرہ کے وزیر عظم کے لیے قانون اور ہے پاکستان میں سکھر اور نواب شاہ کے وزیرے سیاستدانوں کے لیے اور ہے یعنی کہ انہوں نے کہا کہ نواز شریف کو تو باہر جانے دیا اصف زرداری بیمارہ انہیں نہیں جانے دیا اس موقع پر ناظرین انہوں نے بلتی پر آگ چھڑی اور چچا بتی جی کی لڑائی کو اوبارنے کی کوشش کی انہوں نے کہا ہمیں شباز شریف نے بجٹ سیشن میں بلایا تھا اس کی سٹریٹیجی بنانے کے لیے ہم شباز شریف کے کہنے پر بجٹ کے لیے گئے لیکن مسلم نون نون کی ہی جماعت نے ہمارے بیز بان یعنی کہ شباز شریف پر حملہ کر دیا انہوں نے یہ ٹانٹ کیا مریم نواز اور شاہدہ کانباسی کو جنہوں نے بیان دیا تھا کہ شباز شریف کا نہیں بیانیاں ٹرینڈ چلایا تھا نواز شریف کا چلے گا آج بلاول بٹو مریم نواز کے حق میں شباز شریف کے حق میں بولے کہ ہمارے میز بان کے خلاف نون لیگ نے حملہ کر دیا ہے کیا بلاول بٹو اب شباز شریف کو بلاول بٹو کی حمایت کی ضرورت ہے نہیں شباز شریف کا دعور شکسیت ہے انہوں نے بڑا کام کیا اور شباز ہم پچھلے دنوں میں ہونے والی سیاست میں مریم نواز اور نواز شریف اکیلے رہ گئے سوائے پرویز رشید کے باقی نائنٹی پٹسنڈ لوگوں نے شباز شریف کو کہا کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بیانیاں عوام نے بھی ریجیکٹ کر دیا ہم بھی کر رہے ہیں جب بھی کوئی برا وقت آتا ہے نواز شریف ملک سے بھاگ جاتے ہیں شریف فیملی ملک سے بھاگ جاتی ہے باقی سیاست دان جیلوں میں پڑے رہتے ہیں سزائیں کارتے ہیں ان کے خلاف کاروائی ہوتی ہے لہذا ہم اب اس نائنٹیپ کے خلاف اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ کے خلاف نہیں لڑیں گے ناظرین یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ بلاول بٹو نے الزام لگایا ہے کہ پجاب کے سی ایم میں ہمارے پاس نمبر گیم ہے اور ہم عدم اعتماد لاسکتے ہیں جو کہ جھوٹ کا پلندہ ہے لیکن نون لیگ ان کی سہولتکار ہے کیونکہ مریم نواز ناہل ہے نواز شریف ناہل ہے تو وہ چاہتے ہیں جب تک وہ اہل نہ ہو ادھر عثمان بزدار کی حکومت رہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ بجڑ جلاس میں ہم منظور نہیں ہونے دیں گے شباز شریف کے ساتھ مل کے جبکہ نمبر گائم دیکھیں تو بجڑ جلاس میں اگر وزیر آدم عمران خان کے اتحادی جماعتیں ایم کیوم کاف لیگ اور جنگیر دنی گروپ رہتا ہے تو بجڑ اجلاس کا پاس ہونا نہایت آسان ہوگا تاہم اگر یہ تینوں جماعتیں الگ ہو جائیں کاف لیگ ایم کیوم اور جنگیر دنی گروپ پھر مشکل ہے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یوسف رضا گیلانی کو چیئرمن سینٹ انٹرنیشنل طاقتیں بنوانا چاہ رہی تھی جو بلاول بٹو کے ساتھ رابطے میں تھی کیونکہ جو بائیڈن کے بعد پیپلز پارٹی کا خیال تھا کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ امریکن حکومت کھل کے آئے گی راز بتا رہا ہوں اہم ترین خبر ہے کہ یوسف رضا گیلانی کو اپوزیشن چیئرمن نیب کے لیے غیر ملکی امریکہ کی حمایت حاصل تھی جس کو میں بلاول بٹو لوم میں تھے لیکن امران خان نے دبنگ فیصلہ کیا کہ اگر ایسا ہوا انہیں دھوکہ دیا گیا تو وہ سمبلیے توڑ دیں گے اس کے بعد پھر انہیں اعتماد کا بور لینے میں کامیابی ملی ناظرین نواز شہو حمدہ شہباد نے یہ بھی اضام لگایا ہے عدالتوں سے ہمیشہ شریف فیملی کو ریلیف مل جاتا ہے سزا یافتہ مجرم سابق وزیراعظم لندن بھاگ جاتا ہے عدالتوں کی اجازت سے لیکن آصف علی زرداری کو بیماری کی صورت میں باہر جانے کی اجازت نہیں ملتی جبکہ وہ پہلے بھی آ چکے ہیں جبکہ اس کے برعکس عمران ہاں نے آج پھر کہا کہ آپ پوزیشن الٹی ہو جائے سیدھی ہو جائے دائیں ہو جائے بائیں ہو جائے کلے بادیاں کھائیں مجھ سے انعرو نہیں لے گی جتنا دباؤ ڈالنا ہے انہوں نے ڈال لیا اپنا زور ازمال لیا ہے میری حکومت خاتم کرنے کی سادش بھی بنا لی حتم کرنے کے قریب بھی پہنچ گئے لیکن میں انعرو نہیں دوں گا انہوں نے غیر ملکوں کو کہا ہے آخری بندہ جب تک جس نے ملک کا خزانہ لوٹا اس کو سزار نہیں دلاتا اس سے لوٹا ہوا پیسہ نہیں لیتا تو یہ تصور بھی بھول جائیں کہ میں ان کو ماف کروں گا ناظرین دوسری طرف یہ بات بھی بڑی قابل حیرت ہے کہ مریم نواز میوسی کے عالم میں ڈپریشن کی طرف جا رہی ہیں کیونکہ پچھلے دنوں ہونے والی میٹنگ میں مریم نواز کے بیانیے کو پروید رشید کے بغیر کے سوا سب نے رجٹ کر دیا کیونکہ اس وقت اجلاس میں کہا گیا کہ ہمیشہ برے وقت میں نون لی کی قیادت مشرف دور میں بھی ڈیل کر کے چلے گئی اب بھی نواز شریف چلے گئے مریم جانے کی کوشش کر رہے ہیں شباہ شریف کوشش کر رہے ہیں تو مسلم لیگ نون آندہ آنا والے فیوچر میں زیادہ اقصریت شباہ شریف کے ساتھ ہم نوالا ہو چکی ہیں اور مریم اور نواز کے بیانیے کے خلاف ہیں لہذا بعض دویل نظر میں اگر نواز وزیر اعظم عمران ہاں جو کہتے ہیں کہ میں نے انا رو نہیں دینا اپنے اتحادی جماعتوں جنگیترین گروپتے معاملات رکھتے ہیں تو دو ہزارتہ اس تک ان کی حکومت کو کوئی خطرہ نہیں اور جو حمزہ بلاول بٹو کہہ رہے ہیں کہ ہم شباہ شریف کے ساتھ مل کے بجڑ منظور نہیں دیں گے اگر آپ نمبر گیم دیکھیں تو اس میں بظاہر حقیقت نہیں لگتی دوسری طرف ناظرین فلسطین میں خون کا کھیل کھیلنے والا نتن یہو وہاں سے فارغ اور اسواہ ہو کے جا رہا ہے وہاں کے آرمی چیف کو بھی نکال دیا گیا کیونکہ حماس کے ہاتھوں اسرائیل کی تباہی پر پوری دنیا پھٹ پڑی کہ جس طرح فلسطین میں مسئوم بچوں اور عورتوں پر تشدد کیا گیا نتن یہو کو اپنی حکومت سے ہاتھ دھونا پڑا دوسری طرف عمران ہاں نے کہہ دیا ہے بھارت سے اس وقت بات ہوگی جب مقبوضہ کشمیر کی پرانی حیثیت کو تین سو ستر پینتی سے ختم کرے گا اور پھر ہمارے ساتھ آکے بات کرے گا مقبوضہ کشمیر کے خلقے بغیر بھارت کے ساتھ مذاکرات تو دور کی بات گفتگو بھی نہیں ہو سکتی اس سلسلے میں عمران ہاں نے واضح کر دیا ہے کہ اگر بھارت اس خطے میں امن چاہتا ہے تو مقبوضہ کشمیر کو ان کی عوام کے مطابق ان کے حقوق دے اگر میں اپنے پاکستان کی اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ کوئی روایت نہیں کر رہا پی ٹی آئی کے لوگوں کرپشن میں ان کے خلاف کاروئی کر رہا عمران ہاں نے کہنا ہے تو بھارت کے ساتھ میں ہاتھ ملانے کا تصور بھی نہیں کر سکتا جب تک مقبوضہ کشمیر کو ازادی نہ مل جائے وانہ ہم بھارت کو ہر صورت میں پاک فوج اس وقت محفوظ خاتوں میں ہیں اور پاکستان کا دفاع کرنے کی نہ صرف اہلیت رکھتے ہیں بلکہ بھرپور جواب دینے کے لیے تیار ہیں لہذا امریکہ کی سادش بھارت اور اسرائیل کی سادش نقام ہوئی اور پاکستان سے کچھ غداروں کو ساتھ ملانے کی کوشش کر رہے ہیں جو یہ بھی نقام ہوگی اور انشاءاللہ تعالی پاکستان ترقی کی طرف جائے گا ناظرین عارف حمید بٹی کا یوٹیوب چینل پسند آئے تو اسے سبسکرائب کریں اپنے ایڈزگن دنوینے کو خیال رکھیں پاکستان زندہ بات موسیقی موسیقی